السلام علیکم دوستو آج ہمارا پر 14 دسمبر 2022 جو ہے وہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہمارے مولیوں کا میں نے کہا آپ کے ساتھ ریزلٹ شیئر کر دوں فیلال تقریبا انہیں ایک ڈیر مہینہ ہو گیا ہے لگے ہوئے تو یہ جگہ جگہ پر لگی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کو دوستو سب سے پہلے ہم ادھر آ جاتے ہیں ادھر میں نے کچھ لگائی تھی چھوٹے چھوٹے گملوں میں بھی لگائی ہوئی ہیں کیونکہ میں پاس پیس نہیں تھی تو میرے جو گملہ فری ملا ہے میں نے اس میں شیفٹ کر دی ہیں مولی ہیں پلاسٹک کے پولیس ٹائرین کے ڈبوں میں بھی لگائی ہوئی ہیں تو دیکھیں کہ ہمیں اس میں کیا ریزلٹ ملتا ہے فیلال تو ہم اپس جگہ نہیں تھی ہم نے پس شیفٹ کر دی ہیں ماشاءاللہ پودے کافی بھرے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ جو بھی چھوٹے بھی ہیں اس کی وجہ میں نہیں جانتا میں بھی دھوپ کی کمی ہے مگر ان کو دگڑی بھی 5 سے 6 گھنٹے کی ڈریکٹ جو ہے سن لائٹ آتی ہے ادھر بھی اسی طرح ہے لگائی ہی ہیں مولیاں میں جگہ جگہ یہ دیکھیں کری پتے کا پودہ ہے اس کے سائیڈ پہ بھی میں نے مولیاں لگائی ہی ہیں اور یہ لیمون کا پودہ ہے اس کے سائیڈ پہ بھی دوستہ ادھر بھی میں نے مولیاں لگائی ہی ہیں اس کے اندر پولیس ٹائرین کا بھرا ڈبا ہے جہاں پہ ہم نے ایک چل ان کی بیج لگائے تھے سیڈلیں ان کی یہیں پہ کی تھی اور آپ کے پودے دیکھیں کہ بڑے بڑے ہو چکے ہیں میں اگر آپ یہ ہٹ آکے دکھاؤں تو یہ جو گھنڈے ہیں میں نے اس لئے لگائے تھے تینکے تاکہ چڑیاں انہیں توڑیں مت تو اب یہ بڑے ہو چکے ہیں اب ان کو چڑیاں سے کوئی ڈاڑیا خوف ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اسے نکال دیجئے ایک ویسے ایک میتھرڈ میں نے آپ اسے شیئر کیا تھا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ چڑیاں اگرہ سے چھوٹی سیڈلنگ کو کس طرح بچانا ہے تو آپ اس طرح یہ سارے نکال بھی سکتے ہیں مگر پھر دھیان سے کہ پودے آپ کے کوئی ڈیمیج نہ ہو اس طرح یہ ابھی ایک پودہ باہر آ گیا تو میں نے اس کو دوبارہ مٹی میں کر دیا ہے اس کے اوپر ہم اور اگر پانی ڈال دیں گے تو یہ واپس اجیسٹ ہوگی تو آپ نے گھر بنانا نہیں ہے گارڈنگ کرتے ہیں یہ چیزیں اس کا حصہ ہوتی ہیں کبھی پودے مر جاتے ہیں کبھی بچ جاتے ہیں یہ کہ جو چڑیاں کا ملا انہیں اس کو پاٹنے کی پوری کوشش کیا اس لئے میں نے یہ لگائے ہوئے تھے تنکے تاکہ جتنے ہمارے پودے ہو سکتے ہیں وہ بچ جائیں ابھی میں کوئی کیاری والی مونیاں بھی دکھاتا ہوں اس کا ریزلٹ بہت اچھا جا رہا ہے پچھلے سال بھی اس کا بہت بہترین ریزلٹ تھا دو سال سے انہیں اگاروں میں اور اس سال بھی شاید وہ مٹی کا ہے ٹھیک ہے سپیس کی فرق ہے اس میں یا پھر وہ جو ہے پوری ایریٹڈ کیاری ہے ایدھر بھی لگائی ہوئی ہیں میں نے اپنے کڑی پتے کے پودے کے ساتھ یہاں بھی ان کی گروتھ جو ہے اچھی چل رہی ہے یہ دیکھیں اس ادھر بھی تو آپ آجاتے ہیں کیاری کی طرف کیاری میں سب سے زیادہ اچھی گروتھ چل رہی ہے اس وقت پودوں کی دیکھیں دیکھیں کتنے بڑے بڑے بھی ہو چکے ہیں تو یہ میں نے سٹکس رکھ نہیں تھی تاکہ انہیں کوئی پرندہ وغیرہ تنگ نہ کریں مگر ہم یہ سٹکس بھی ہٹا دیں گے کیونکہ اب ان کو ہوا کی ضرورت ہے ہوا لگے گی یہ اچھیلی یہاں سے سیمٹ کی اینٹوں کی ہے یہ ہوا جاتی ہے جڑوں کو لگتی ہے پودہ زیادہ گروہ کرتا ہے اس لئے پلاسٹی کے گملوں میں آپ پودے کم لگایا کریں کیونکہ اس میں پودے کی گروہ کے چانسز بلکل کام ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں کس طرح پودے اپنے کھڑے ہیں اس کے اندر سے ہی پودہ نیچے گروہ کرنا شروع کریں مولی جو ہے تو ہم ان کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے ہوا کا فلو بنے اور پودوں کی گروہ پور بھی اچھی ہو تو دوستو یہ تھا میرے مولی کے پودوں کا رزلٹ یہ جیسے ابھی ہارویسٹنگ کا ٹائم ہے گا میں اس کی بھی لاشٹ ویڈیو اپلٹ کر دوں گا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے تو اب میں چلتا ہوں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ تو دوستو یہ میں آپ کو دکھانا بھول گیا ادھر بھی ہم نے کچھ مولیاں لگائیں یہ ہم رود کے پودے کے نیچے بھی تو یہ دیکھیں یہ بھی گروہ اپنی کر رہے ہیں اچھے انداز میں اور یہ ہماری کیاری میں بھی کچھ مولیاں لگیں ایک مولی یہ لگی ہے یہ مرچوں کے ساتھ اور ایک یہ تو اب میں چلتا ہوں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ